سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاکتلی کھچی اپنے نئے چینل ہیلتھ ٹپس کے نام سے جس کا بنیادی مقصد آپ کو اپنے کچن سے ہی آپ کے طبی مسائل اور ان کا حل بتانا ہے تو دوستو آج ہم جو چیز آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اسے دارچینی کہا جاتا ہے دارچینی بنیادی طور پر ایک درخت کی چھال ہے جو کہ بہت سارے طبیعی امراض میں استعمال کی جاتی ہے اور ہمارے کچن کا یہ ایک اہم جزو ہے تو دوستو دارچینی جسے دالچینی بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے سینہ مون کے نام سے جانا جاتا ہے نہائیت ہی خوشبودار چھال ہے اس کی مقدار خوراک ایک تا تین ماشہ ہے یہ تقریباً اس کا وزن پانچ سو میلی گرام بنے گا اور یہ تقریباً بن جائے گی تین ماشہ تک یہ اس کی مقدار جو ہے وہ تین ماشہ بنے گی تو اسے ہم ایک سے تین ماشہ تک استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا جو مزاج ہے وہ خوشک گرم ہے دارچینی ہمارے گرم مثالوں کا ایک اہم جزو ہے اور ہمارے کچن کا لازمی حصہ ہے جس کا ہم عدویاتی استعمال آج آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو اپنے ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف دارچینی مدرے بول ہے یعنی پشاب لاتی ہے جب سردی کی زیادتی سے گردے تھنڈے ہو کر پشاب کا خراج بند کر دیں تو اس صورت میں دارچینی دو گرام کی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے یہ دو گرام ہے اسی طرح سردی کی زیادتی سے رحم جو ہے وہ حیث کا اجراء بند کرتے تو دارچینی دو گرام کی مقدار میں استعمال کرنے سے حیث جاری ہو جاتا ہے اسی طرح نمبر تین اگر مادہ منویہ میں سپرمز کی حرکات یعنی مورٹیلیٹی کم ہو تو دارچینی سپرمز کی حرکات کو بہتر بناتی ہے اس مقصد کے لیے اسے ایک گرام دن میں تین بار استعمال کرنا چاہیے نمبر چار دارچینی زنانہ بانچپن میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے جب رحم سردی کی وجہ سے مردانہ سپرمز کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسے ایک گرام کی مقدار میں دن میں تین مرتبہ استعمال کرنا چاہیے نمبر پانچ دارچینی بچوں کے لیے بے انتہا مفید ہے بچوں کے امراض مثلاً اسحال، خانسی، نزلہ، چھاتی میں درد، بخار وغیرہ میں پانی ایک کپ اور اس میں دارچینی آپ ایک گرام عبال کر شہد سے مٹھا کر لیں اور ایک تا تین سال تک کے بچے کو بیس تا چالیس کترے ہر دو گھنٹے کے بعد پلوائیں یہ بچوں کے لیے بہت محفوظ دوا ہے یہ اتنی محفوظ دوا ہے کہ دارچینی کے پانی سے انجیکشن کے لیے ڈسٹل واٹر بھی بنایا جاتا ہے یعنی اسی سے خوشک ٹیکوں میں جو پانی ڈالا جاتا ہے لگانے کے لیے وہ اسی دارچینی کے پانی سے بنایا جاتا ہے اور نمبر چھے بچوں میں کالی خانسی کے لیے دارچینی بہت محفوظ دوا ہے اس مقصد کے لیے دارچینی کا صفوف بنا لیں یہ دارچینی کا صفوف تین گرام اور شہد چھوٹا اکیس گرام لے کر دارچینی کو اس میں ملا لیں اور ایک تا تین سال تک کے بچوں کو دو تا چار رتی کی مقدار میں دن میں تین بار چٹوا سکتے ہیں یہ مرقب جہاں کالی خانسی دست حیضہ میں مفید ہے وہاں بچوں کو سردی سے بھی بچاتا ہے اب نمبر ساتھ پہ دارچینی یوریک اسٹ کے دردوں تھکاوٹ گیس اور قبض کے لیے بھی بہت مفید ہے ایک گرام یعنی اتنی مقدار میں آپ اسے دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں نمبر آٹھ دارچینی امساق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تین گرام وقت خاص سے تین گھنٹے پہلے استعمال کریں تو بہت زیادہ امساق پیدا ہوتا ہے اتنی مقدار میں دارچینی تین گرام تقریباً بن جائے گی اسی طرح دارچینی راشا یعنی جیسے ہاتھ کامپنے ہیں ایسی صورت میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے اور نمبر دس ایسا سردرد جو سردی کی وجہ سے ہو دو گرام دارچینی کے کہوے سے فوری طور پر دور ہو جاتا ہے نمبر گیارہ گندے زخم یا ایسے زخم جو کسی دوا سے بھی درست نہ ہو رہے ہوں دارچینی کو پانی میں عبال کر اس پانی سے زخم دھویں تو یہ زخم بہت جلد درست ہو جاتے ہیں نمبر بارہ دارچینی دانتوں کے درد میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے اس کو کھانے کے ساتھ ساتھ کلیاں بھی کرنی چاہیے یہ نہ صرف دانتوں کے درد دور کرتی ہے بلکہ مسونوں کو بھی مضبوط بناتی ہے اور نمبر تیرہ دارچینی متعفن سودا کو خارج کر کے کلسٹرول، بلڈ پریشر، یوریک ایسیڈ، قبض و گیس میں مفید ثابت ہوتی ہے نمبر چودہ اگر کوئی شخص اچانک بے ہوش ہو جائے تو روغہ نے دارچینی کے دو کترے اس کے نتھنوں میں لگا دے دونوں میں تو ایسا شخص فوراً ہوش میں آ جاتا ہے اور نمبر پندرہ اگر بلغم کا اخراج نہ ہوتا ہو تو دارچینی ایک گرام دن میں تین مرتبہ استعمال کریں دارچینی کو بلتے ہوئے پانی میں ڈال کر اس کی بھاپ لینا تنفس کو بہتر بناتا ہے، نالیوں کو کھولتا ہے اور سانس کو بہتر بناتا ہے دمہ میں فوری طور پر مفید ہے دارچینی مہرے کے قلب ہے، ڈوپتے ہوئے دل کو فوراً تحریک میں لاتی ہے اگر کم سنائی دیتا ہو تو دارچینی سو گرام سرسو کا تیل دو سو پچاس ایمیل میں جلا کر دو کترے کان میں ڈالنا نہ صرف سماعت کو بہتر بناتا ہے، بلکہ دردوں میں بھی فائدہ دیتا ہے دارچینی رنگت کو بھی نکھارتی ہے اس مقصد کے لیے اسے ہم وزن حلدی میں صفوف بنا کر بطور پیسٹ رات کو استعمال کرنا چاہیے تو اس سے رنگت نکھر جاتی ہے اور رنگت صاف ہو جاتی ہے، چھائیاں وغیرہ دور ہو جاتی ہیں تو دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ نیا سلسلہ اپنی آراز سے آگاہ کیجئے تاکہ ہم اسے بہتر سے بہتر بنا سکیں و السلام